ان دور سے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جہاں لاپرواہی کا عالم دیکھنے کو ملا بتا دے کی یہاں معارض سے کچھ لوگ مکسر مشین میں چھپ کر آ رہے تھے زوران ان دور کی ساویر پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے 18 مزدوروں کو مکسر مشین سے باہر نکالا بتا دے کی سیمنٹ کانکریٹ مشین میں 18 لوگ چھپ کر لکھنا ہو جا رہے تھے اس دوران پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ان سبھی کو وہاں سے باہر نکالا بتا دے کی یہ سبھی لوگ اس مکسر مشین میں گسے ہوئے تھے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس مشین میں یہ مزدور چھپ کر لکھنا ہو تک کا سفر کر رہے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہاراض سے لے کر لکھنا ہو تک کا اس مکسر مشین میں سفر کرنا کتنے بڑی لاپرواہی اپنی جان جوکھم میں ڈال کر یہ سبھی مزدور اپنے گھر جانے کے لیے مجبور ہے یہاں بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے کس طرح ان لوگوں کو اس مشین میں بیٹھایا گیا ہے ٹرک ڈرائیور بھی اس دوران وہاں پر موجود تھا جس سے پوچھتا چکی جاری ہے اٹھارہ لوگوں کو پولیس نے پکڑا ہے جو اس مکسر مشین میں چھپ کر جا رہے تھے مہاراست میں جس طرح کی حالات ہے کورونا کو لے کر وہاں فسے مزدور مجبوراں کوئی پیدل آنے کو مجبور ہو رہا ہے تو کوئی سرکار سے امید لگایا بیٹھا ہے اس کی بانگی اس دوران دیکھنے کو ملی جب یہ اٹھارہ مجدور اس سیمنٹ کانکریٹ مشین میں چھپ کر اپنے گھر لکھنا ہو جانے کو مجبور ہو گئے بتا دے کہ یہ سبھی لوگ اندور سے گزر رہے تھے اس دوران پولیس نے جب چیکنگ کری تو یہ سبھی مزدور اس مکسر مشین سے باہر نکلے آپ ان تصویروں میں صاف دیکھ سکتے اس بات کا اندیشہ بھی لگا سکتے کہ لاپروہی کی یہ کتنی بڑی حد پار ہو گئی ہے اسے لاپروہی کہیں یا ان مزدوروں کی مجبوری کہیں کہ مجبوراں انہیں اس مشین میں چھپ کر اپنے گھر جانا پر رہا ہے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر یہ مزدور اپنے گھر جانے کو مجبور ہے کیونکہ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن ٹو کی عفدی ختم ہونے سے پہلے ہی لوگ ڈاؤن ٹری کر دیا گیا چودہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن اور بڑھا دیا گیا ہے ایسے میں ان مزدوروں کے سامنے روزی روٹی کا سنکر تو کھڑا ہو ہی گیا تھا ساتھی انہیں اپنے گھر جانے کی بھی جلدی تھی جس کے چلتے انہیں اس مکسر مشین میں بیٹھ کر اپنے گریزلے لکھناؤں کے لیے روانہ ہونا پڑا وہ بھی مہاراستر سے آپ سوچ سکتے ہیں اتنی لمبی دوری اس مکسر مشین میں تیہ کرنا اپنی جان جوکے میں ڈالنے سے کم نہیں ہے زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی پرمود مشرا فون لائن پر جڑ گئے ہیں پرمود یہ جو تصویریں سامنے آئے ہیں یہ یا پرواہی ہے یا ان مجدوروں کی مجبوری ابھی تو مجبوری ہی کہا جا سکتا ہے سلال لاؤڈاون پچھلے ایک مہینے سے زیادہ سامنے تو چل رہا ہے مجدوروں کے سامنے روزی روٹی کا بہت بڑا ایک سنکٹ ان کے روز مرہ کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہے ہیں اسی سٹیٹی میں وہ اپنے مول نواز جانا چاہتے ہیں پرشا سن پریاستو کرنا ابھی تب کوئی سسٹم بن نہیں پایا ہے ان دوار کی بات کرے تو پچھلے 15 دن میں ان دوار میں قریب 20 ایسے معاملے آ چکے ہیں جس میں لوڈنگ وان میں لوگ گجرات مہراج پہ آئے ہیں اور یوپی کی طرف جانا چاہتے ہیں ان لوگ کو بکلپ نہیں مل رہا ہے اس لیے اس طرح کی لوڈنگ وانوں میں شک کے ترپال کے نیچے شک کے آتے ہیں اور پیاز ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کسی کی طرح سے پہنچ جائے لیکن پرمود یہاں بڑا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ ڈاؤن 3 کی عوضی بڑھائی گئی لیکن اس سے پہلے ہی شرمک فرین بھی چلائی گئی تو کیا یہ مزدور ان شرمک فرینوں سے نہیں آ سکتے تھے فرینوں کا نکر ابھی پھر اس پرکلیر نہیں کلی کلی سے فرین شروع ہوئے اور یہ کلی وہاں پہ نکل چکے تھے شاید ہی جانکاری کا پہ آباؤ یا ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ کس طرح سے یہ اپنے مول نواز آتا نہیں سپورٹ سکتے اس لیے انہیں جو طریقہ مل رہا ہے اس کا استعمال کر کے یہ جانا چاہتے ہیں ابھی انڈور کی ریڈ جون ہے یہاں فیلال کسی طرح کی کوئی سوزہ نہیں ابھی ٹرین شروع کی جاری ہے کوئی وکلپ نظر نہیں آرہا اس لیے اپنی جان جوکن میں ڈال کر نیم کو توتے ہوئے اس طرح کے کرتے کر رہے ہیں اور یہی کارانے کی پولیس نے انہوں کو روکا ہے چونکہ مزدوروں کو بیچ راستے میں ہی روک دیا گیا ہے تو اب آگے ان مزدوروں کو کیسے لکنوں تک پہنچایا جائے گا یا پھر انہیں ان دور میں ہی کارانٹین کر کے رکھا جائے گا حلال انہیں ایک ہسٹل میں رکھا جارہا ہے فارس ایزاکٹر ٹیم ان کی سکریننگ کے لیے پہنچ رہی ہے انہوں پرشاہ آن لائن لوگوں سے جان کریں لے رہا ہے کہ وہ کہا جانا چاہتے ہیں اس کے پہلے بھی یو پی لیلک پور جانے کے لیے قریب ڈیڑھ تو مزدور پیدل نکلے تھے جنہیں سپرا علاقے کے ایک ہسٹل میں رہا گیا ہے پرشاہ سپرا کہنا ہے ہم جلدی ہرسہ بنا رہے ہیں اور انہیں ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا چلیے بہت شکریہ اپنے مہتمان جانکاری کے لیے تو بتا دے کہ اٹھارہ مزدور جو کہ اس مکسہ مشین میں چھپ کر لکھنا ہو جا رہے تو انہیں اب ان دور کے ایک ہسٹل میں رکھا گیا ہے اور اب ان کی سکریننگ کی جائے گی جس کے بعد اب آگے کا راستہ کلیر ہوگا کہ یہ اپنے گرہ زلے لکھناو کیسے جائیں گے موسیقی موسیقی